جب گو کے نام پر ہنسہ ہوتی ہے اور جب لوگ کو موت کے گھاٹ اتارا جاتا ہے تو یہ سوال ہندو مسلمان کا نہیں ہے یہ سوال دیش کا ہے کیونکہ دیش کی بدنامی ہوتی ہے ہم جانتے ہیں کچھ سیاسی طاقتیں ہیں جو اسے ہندو مسلمان بنا دینا چاہتے ہیں ستہ میں بیٹھے کچھ نیتا اس میں بہت آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں میرے ساتھ کوئی اور نہیں بلکہ خود اے آئیم آئیم نیتا اسد و تین و ویسی جڑ رہے ہیں و ویسی صاحب سواگت ہے آپ کا ای بی پی نیوز میں میرا پہلا سوال آپ سے آپ نے سنسد میں بھاشن کے دوران بھی کہا تھا کہ کئی نہ کئی دلت مسلمان مکت بھارت کرنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے میں آپ سے کہتا ہوں کہ جب نیتا لوگ دوشیوں کو سممانت کرنے کے لیے سممانت کرنے کے لیے جاتے ہیں بھیڑ تنتر کی ہنسہ میں جو لوگ شامل ہیں انہیں سممانت کرتے ہیں تو کیا مسلمان کے خلاف ہنسہ کو جائز ٹھہرانی کی کوشش اب پوری طرح سے پروان چڑھ چکی ہے اویسی صاحب بلکل صحیح ہے کیونکہ یہ سرکار جو ہے اور خاص طور سے جہاں جہاں بی جے پی کی سرکاریں ہیں وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ جب کبھی بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں موب لنچنگ ہوتی ہے تو فوراں وہاں پر بی جے پی کے یا تو سانسد یا منسٹر یا چیف منسٹر ان کی تائید کرنا شروع کر دیتے ہیں تو صرف جین سنہ نے ایسا نہیں کیا بلکہ اگر آپ دیکھیں گے کہ اخلاق کو مارنے والے جو اکیوز تھے اس میں سے ایک ادمی کی موت ہو گئی تو محش شرما وہاں پر پہنچ گئے اور اس کی لاش کو ترنگے میں لپٹا گیا آپ کو یاد ہوگا کہ ہریانہ کے چیف منسٹر خطر نے کہا تھا کہ کیا مسلمان مر جائیں گے اگر بیف کھانا چھوڑ دیں گے اور آج ہی کے دن میں دیکھ رہا ہوں صبح صبح اندریش کمار جو بی جے آر ایس ایس کے بہت بڑے نیتاں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ گائے پر کھانا بند نہیں کریں گے اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے تو ایک ماحول نفرت کا خاص طور سے مسلمان اور دلیتوں کے خلاف پیدا کیا جا رہا ہے اور میں بتا رہا ہوں کہ اس سے ملک کی بدنامی ہوگی سمیدھان کی بدنامی ہوگی بی جے پی کو اگر ملک کی اور سمیدھان کی کوئی عزت باقی رکھنا ہے تو وہ ان خاتیوں کا ساتھ دینا چھوڑ دیں وہ پولیس پر اپنے کنٹرول کو چھوڑ دیں ورنہ پولیس بھی انہی کے گرپ میں ہیں میں آپ کو ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں اس کے لئے آپ کا دوسرا سوال لیتے ہیں کہ جب جنیت کو مارا گیا جنیت کو مارنے کے بعد جو چھے لوگ کو پکڑا گیا پولیس نے چار پر سے الزام ہٹا دیا اور آز کی تاریخ تک ٹرین کے کمپارٹمنٹ میں ریلوے سٹیشن پر جنیت کو چاہوں سے مارا گیا ایک بھی آئی ویٹنس پروڈیس نہیں کر پائے پولیس آپ بتائیے پھر پیلو خان کا واقعہ ہے جس میں سے چھے ڈائنگ ڈیکلیریشن کو ایویڈنس میں مانا جاتا ہے اور آجستان کی سرکار اور پولیس ان کو چھوڑ دیتی ہے تو یہ تو پورا ایک سسٹیمیٹک طریقے سے بی جے پی یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ ہندوستان میں مسلمان کو رائٹ ٹو لائف نہیں ہے بلکہ ایک گائے کو اور کاؤ کو آرٹیکل ٹوئنٹی ون کے تحت رائٹ ٹو لائف ہے اسی لیے گائے کو پہلے پہنچ آیا گیا بعد میں رغبر خان کو اسپتال لے کر گیا اور یہی ہے یہ ہوتا رہے گا یہ ختم نہیں ہوں گے جب تک بی جے پی کی سرکار رہے گی اس طرح کے واقعات روز ہوتے رہیں گے آپ نے کہا جب تک بی جے پی کی سرکار رہے گی اور بی جے پی اگر آپ کے مطابق ایسا کر رہی ہے کیونکہ ان کے نیتہ خود جاتے ہیں ایسے لوگوں کا سممان کرنے تو کہیں نہ کہیں بی جے پی کا یہ ماننا ہے وہ ایسی صاحب کہ جو اگر ہندو ہے وہ ایک سیاسی کنسٹیٹونسی ہے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس کے جواب میں کیا کر رہا ہے سیکلر مورچہ اس کے جواب میں آپ جیسے نیتہ کیا کر رہے ہیں کیونکہ دیکھیں سیاست میں سامدام دنڈ بھیج چلتا ہے تو اس کے جواب میں آپ کے پاس کیا ہے اگر اس اگر ہندو کو وہ ایک سیاسی کنسٹیٹونسی مانتا ہے نہیں 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 سیاست میں کام ڈانڈ بھن اگر آپ کریں گے تو پھر یہ ملک جو ہے اس میں انارکی پیدا ہو جائے گی اگر آپ ستہ جیتنے کے لیے مسلمان کو بدنام کریں گے اور مسلمان کو موب لنچنگ کے ذریعے مارنا جائز خرار دیں گے اور مارنے والوں کی مدد کریں گے تو پھر ہمارے کنسٹیٹوشن کو کیا فائدہ کنسٹیٹوشن رکھ کر آپ سیاست ضرور کریے آپ ضرور پاور میں آئیے مگر اگر آپ ایک کمیونٹی کے خلاف اتنی نفرت پیدا کر دیں گے تو پھر یاد رکھئے کہ بہت جل ہندوستان میں روانڈا ہونے والا ہے اب رہا سوال سیکلور پارٹیوں کا تو میں کیا کہہ سکتا ہوں سر جب آپ خود جا کر گلے مل رہے ہیں بغلغیر ہو رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ گلے ملنے سے نفرت کا خاتمہ ہوگا تو میں کیا بتا سکتا ہوں میں تو کوئی بڑا سیاستدان نہیں ہوں مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ بغلغیر ہونے سے گلے ملنے سے نفرت کا خاتمہ نہیں ہوتا اس کو مردو میں کہتے ہیں شعبہ دے بازی یہ شعبہ دے بازی کا خاتمہ ہونا ضروری ہے اگر آپ کو نفرت کا خاتمہ کرنا ہے تو سمویدان کا پاس و لحاظ رکھئے اور سمویدان میں آرٹیکل ٹوئنٹی ون رائٹ ٹو لائف ایک خونڈمنٹل رائٹ ہے اور کاو پروٹیکشن ایک ڈیریکٹیف پرنسپل ایک کانسٹیوشن کا یا آپ آپ نے کہیں نہ کہیں راہل گاندھی پر بھی تنز مارا رہے ہیں اویسی صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے میں اس پر آؤں گا میں اس آپ کے اس بیان پر آؤں گا جس میں آپ نے کانگریس پر یہ عروپ لگایا ہے کہ اب آپ سوفٹ ہندوت نہیں اب بی جے پی جیسا ہندوت کر رہے ہیں میرا آپ سے سوال کچھ اور ہے ابھی پردان منتری موڈی کیا کر سکتے ہیں یہ تو سٹیٹ سبجیکٹ ہے وہ خود کہا انہوں نے انہوں نے کہا سنسد میں بھاشن دیا حالانکہ پڑھ کے دیا اس جنون کے ساتھ اس پیشن کے ساتھ انہوں نے موب لنچنگ کو سمبودت نہیں کیا مگر موڈی کر کیا سکتے ہیں اویسی صاحب موڈی بہت کچھ کر سکتے ہیں موڈی اگر یہ کہہ دیں کہ آئندہ ایک بھی موب لنچنگ کا واقعہ نہیں ہوگا تو یقین جانئے ہندوستان میں موب لنچنگ کے پورے واقعات نائنٹی نائن پرسنٹ ختم ہو جائیں گے کیونکہ موڈی ہو یا ان کی پارٹی ہو ان کی تمام کی طرف سے ایک قسم سے ان تمام گھناؤنی حرکتوں کی تاہیر کی جا رہی ہے اب آپ خود دیکھ رہی ہے نہیں مگر موڈی جی نے یاد ہے آپ کو اتر پدیش شناووں سے پہلے اویسی صاحب آپ کو یاد ہے اتر پدیش شناووں سے پہلے اتر پدیش شناووں سے پہلے موڈی جی نے کہا تھا نا میرے دلد بھائیوں کو مت مارو مارنا ہے تو مجھے مارو تو موڈی جی نے کہا تھا اب یہ بات الگ ہے کہ ان کی اپنے پارٹی کی نیتاؤں نے اگر نہیں سن رہے مگر موڈی جی نے تو یہ بات کہی تھی نا تو کیا اس کے بات میں اس بات کو ہرگز ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ موڈی کہہ رہے ہیں اور ان کی پارٹی ان کو ماننے کو تیار نہیں ہے پورا دیش جانتا ہے کہ بی جے پی میں صرف ایک ہی عدمی کی چلتی ہے وہ بی جے پی پہلے کی بی جے پی نہیں رہی اگر موڈی یہ کہہ دیں کہ یہ کل سے بند ہوگا یہ ہماری سرکار کا کانسٹیٹوشنل کمیٹمنٹ ہے ہماری آئیڈیالوجی بازو رہے گی مگر ہم سمیدان کے کانسٹیٹوشن کو اور کانسٹیٹوشنلزم کو امپلیمنٹ کریں گے تو آپ یقین جانیے ختم ہو جائے گا خود گجرات میں ہی کوئی گھوڑے پر بیٹھ کر دلیت اپنی برات لے کر نہیں جا سکتا تو یہ سرکار کی ذمہ داری ہے یہ ان کے کام کرنا ہے ان کو ان کی کانسٹیوشنل ذمہ داری کو اگر نہیں نہیں بھائیں گے اور اس پر ریاست کے سٹیٹ پر ڈالیں گے تو پھر یہ تو اپنی ذمہ داری سے بھاگ رہے ہیں ویسی صاحب مجھے ایک بات بتائیے آپ نے کہا کہ کانگریس اب سوفٹ ہندوت نہیں بی جے پی کی رہا پر چل پڑی ہے آپ کے اس دعوے کو آپ کس پرمان کے ذریعے پیش کر سکتے ہیں کہ اب کانگریس بھی ویسی ہو گئی ہے دیکھئے اگر ابی سر صاحب آپ ایک افطار کی دعوت کرتے ہیں تو افطار کی دعوت تو اب اس لیے کرتے ہیں کہ ایک تو یہ بتانے کے لیے کہ بھائی ہم ہندوستان کے کمپوزٹ کلچر کو مانتے ہیں دوسرا آپ کی افطار کی دعوت کو کرنے کا سب سے بڑا مقصد ہی ہوتا ہے کہ مسلمان بھائیوں کو اور بہنوں کو بلا کر روزہ کھلایا جائے آپ کے افطار کی دعوت کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کوئی رسس کے ہیڈکوٹر پر جا کر مسلمانوں کو انویڈر کہے اور پھر وہاں پر ہکڈیور کی تائید کرے جس نے مسلمانوں کو ساب کہا اور وہاں سے آپ پرنم مکرجی کو اپنے افطار کی دعوت میں بلا کر اپنے بازو بغل میں بٹھا لیتے ہیں تو پھر یہ سیکولرزم ہے یا کمونلزم مجھے بتائیے آپ آپ خود بتائیے آپ جا کر ہندوستان کے وزیری آزم سے کہتے ہیں کہ نفرت کا میں خاتمہ کروں گا آپ نفرت کو پرموٹ کر رہے ہیں جی پرنم مکرجی پرانے کانگریس ہی ہیں آپ کا سوال نہیں سن پایا میں تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں یہ وہی تو کہہ رہا ہوں کہ جس شخص نے پچاس سال کانگریس میں اپنی زندگی گزار دی جس کو ہندوستان کے صدر جمہوریہ ہونے کا ایک بہت بڑا عزاز حاصل ہوا اگر وہ جا کر ہکڈیور کی تائید کرتا ہے آر ایس ایس کے ہیڈکورٹر پر جا کر مسلمانوں کو انویڈر کہتا ہے اور آپ کانگریس ساری دنیا کو درس دے رہی ہے تعلیم دے رہی ہے سیکولرزم کا کونسا تعلیم دے رہے ہیں آپ کونسا پیغام دے رہے ہیں آپ سیکولرزم کا نہیں مگر یہ تو بہت مصبوط ترک نہیں ہو ویسی سا اگر آپ بتائیں اگر کوئی پارٹی کا اتنا مصبوط ترک ہو گئے سنیے ایک منٹ اگر کسی اگر اگر کس ہارو ہندو خرار دیا جائے گا تو سعودین ویسی تو ورنہ سسٹم میں نہیں آتا ہے تو پھر آپ بتائیے کیا ہوگا اس ملک کا آپ مسلمانوں سے ملتے ہیں اور مل کر کہتے ہیں ہم مسلمان کی پارٹی نہیں ہے ہندوستان کے وزیراعظم یہ کہتے ہیں کہ مسلمان کی پارٹی آخر مسلمانوں سے نفرت کو پھیلانے کا کام دونوں پارٹی نہیں کر رہے ہیں آپ مجھ سے ملتے بھی ہیں اور میرے وجود کا اخرار بھی نہیں کرتے نہ وزیراعظم کرتے نہ کانگریس پارٹی کرتی ہے تو پھر آپ تو ملتے پیغام دے رہے ہیں کہ مسلمان ایک دوسرے درجے کا شہری ہے اور یہ جو موب لنچنگ ہے سنیے سر یہ موب لنچنگ یہ نفرت کے مظاہرے ہیں اور میجورٹی کمیونیٹی یہ بتا رہی ہے کہ خانون اور سرکار ہمارے ساتھ ہیں اس میں دلیت اور مسلمان ہم جو چاہے ان سے کر سکتے ہیں یہ نفرت کے مظاہرے ہیں نفرت تو دونوں پھیلا رہے ہیں اویسی صاحب مجھے ایک بات بتائیے کانگریس مسلمانوں کی پارٹی یہ وہ افواہ تھی آپ بھی جانتے ہیں مگر اس کو لے کر کانگریس گھری لگاتار نہ صرف خود پردان منتری نے اس مدہ اٹھایا تو جب آپ کانگریس کو کٹ گھرے میں کھڑے کر رہی ہیں تو کانگریس کے ساتھ تو دکت یہ ہو گئی نہ خدا ہی ملا نہ وسال سنم میرا سوال آپ سے کچھ اور ہے آپ جیسے نیتا اویسی صاحب ہر بار سیکلر مورشہ کے خلاف پیش کر رہے ہیں آپ کہیں نہ کہیں موڈی ویروڈی مورشہ کو کمزور کر رہے ہیں کیوں کیا نہیں کیوں 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 کیا میں غلام ہوں میں غلام ہوئی نامنیات سیکلر پارٹیوں کا ان کا میں غلام ہو ان کے سیکلر آپ سٹیفیکٹ دے رہے ہیں ان کو سیکلرزم کا آپ دے دے سکتے ہیں میں نہیں مانتا سیکلر ان کو کتنے مسلمان جیت کر رہا ہے اندوستان کی پارلیمنٹ نے بتائیے آپ بابری مسجد کی شہادت اور پھر یہ تمام چیزیں کس کے دور میں ہوئی حاشم پورا کب ہوا آپ یہ سیکلرزم دیکھئے میں اس لیے ان کی مخالفت کر رہا ہوں ان کے دغلے پن کی وجہ سے مخالفت کر رہا ہوں ان کی ہپاکریسی کی مخالفت کر رہا ہوں تو یہ کوئی میری مجبوری نہیں ہے ان کی مجبوری ہو سکتی ہے اور مجھے سیکلرزم کا سیٹیفیکٹ حاصل کرنے کے لیے کسی کانگریس پارٹی کے نیتا کے پاس جا کر بیٹھ کر سیٹیفیکٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے مجھے نہ نیشنلزم کے سیٹیفیکٹ کے لیے مجھے موڈی کے پاس جانا پڑے گا ہاں یہ دونوں مل کر بغلغیر ہو سکتے ہیں ایک دوسرے کو مبارک بات دے سکتے ہیں وہ کر لیں مگر میں ان کا محتاج نہیں ہوں میں میری لڑائی جو ہے وہ سمیدھان کی ہے اور اگر میں آٹھ سال جب کانگریس کا ساتھ دیا یو پی اے میں تھا تو اس وقت کیا تھا دودھ کا دھلاوا تھا میں جب جب دوہزار آٹھ میں نیوکلیر ڈیل کے اوپر کھڑے ہو کر میں نے ان کی تائید کی جب آندھا پردیش اس وقت کے آندھا پردیش میں ان کی کے میلے ان کا ساتھ چھوڑ رہے تھے نو کانفیڈنس میں ہم نے ان کا ساتھ دیا تو اس وقت اچھے تھے یعنی آپ یہ بتا رہے ہیں کہ جو کانگریس کے ساتھ کھڑا رہے گا سیکلر ہے نہیں سر میں آپ کی اس تھیری کو نہیں مانتا یہ بکواس تھیری ہے یہ صرف مسلمانوں کو دھرا کر مجبور کر کر یہ کہنا ہے کہ تمہارا تو کوئی سہارا نہیں ہمارا سہارا ہے ہم اس ملک کے باعث شہری ہیں ہماری لڑائی ان تمام سرکاروں سے کانسٹیوشن نے ہم کو جو حق دی ہم اس کو حاصل کریں گے یہ کیا بات ہے کہ آپ ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں تو آپ سیکلر نہیں ہیں آپ موڈی کے خلاف کھڑے ہیں تو آپ انٹی نیشنل ہوگے سر یہ یہ جمہوریت کے لیے ٹھیک نہیں ہے اس طرح کی بحث اویسی صاحب مجھے ایک بات بتائیے بی جے پی کے نیتا ٹھپل طلاق نکاح حلالہ یہ تمام مددے اٹھاتے ہیں مانو ایسا کہ ہر مسلمان گھر میں یہی تمام چیزیں چلی آ رہی ہیں یہ ایک پروپیگانڈا ہے جو چل رہا ہے ایک عرصے سے اور اس پروپیگانڈا کو مدد بھی ملتی ہے سماج کے کئی طبقوں سے میرا آپ سے سوال یہ ہے یہ پروپیگانڈا صحیح ہے غلط ہوئے ایک الگ بحث کا مددہ ہے میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جب آپ جیسے نیتا آپ جیسے پڑھے لکھے نیتا نداخ خان جیسے لوگوں کے پکش میں نہیں کھڑے ہوتے اور ان مولویوں کے فتوے کے خلاف بیان نہیں دیتے جو کہتے ہیں کہ بھئی نداخ خان کا حکہ پانی اٹھا دیا جائے موت کے بعد نماز تک نہیں پڑھی جائے تو میں آپ کے دہرے مابدنڈ نہ مانوں اس پر سر دیکھئے میں آپ کو پہلے آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بتا دوں کہ فتوہ جو ہے وہ کوئی سپریم کورٹ کا ہائی کورٹ کا ججمنٹ نہیں ہے اگر آپ اور ہم نہیں مانے تو چھ مہینے کی سزا ہو جائے گی کنٹم کی وہ فتوہ دیئے ہیں اس فتوے کی خانونی کوئی اہمیت نہیں ہے کونسٹیٹوشن سپریم ہے اور کونسٹیٹوشن سپریم رہے گا یہ فتوے کی حقیقت ہے اور فتوہ جو ہے جس نے دیا اگر اس کو مانے نہ مانے یہ یہ تو ہندوستان میں کونسٹیٹوشن سپریم ہے اب رہا سوال کے یہ جو تمام باتیں ہوتی ہیں میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا رکبر خان کی بیوی کا کل سٹیٹمنٹ آیا جس میں اس نے کہا کہ میرے مرہوم شوہر نے ساٹھ ہزار روپی جو بچا کر رکھے تھے ان گائے کو خریدنے کے لئے گیا اس لیے کہ اب وہ اپنی بیوی سے کہا کہ ہم ہم کو زیادہ دودھ ملے گا اب اس کی بیوی کہہ رہے کہ مجھے اپنے شوہر کو دفنانے کے لیے پیسے نہیں ہے اب بتائیے اس کا کون جواب دے گا ایک آٹھ سالہ بچی کا ریپ ہوا تو بی جے پی کے پورے منسٹر اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور آپ بتائیے کہ اس ملک میں ہمارے دو سال میں ایک لاکھ مہیلاؤں کی عزت لوٹی گئی نہیں ایک منٹ اویس صاحب میں آپ سے پوری طرح سے اتفاق رکھتا ہوں جو جو آپ نے مثالیں دی واقعی شہرناک ہیں وہ مثالیں میری آپ سے کچھ اور سوال ہے میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں بی جے پی کے نیتا بار بار اس طرح کی مثالیں دے کے اس طرح کی فتووں کی مثالیں دے کے ہوا بناتے ہیں اور جب آپ جیسے لوگ خاموش رہتے ہیں آپ نے میرے سوال کو بھی ٹال دیا تو کہی نہ کہی ان کے اس پروپیگانڈا کو بل ملتا ہے میں یہ سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں جب آپ خاموش رہتے ہیں تو آپ ان کی پروپیگانڈا کی مدد کر رہے ہیں اویسی صاحب میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں ارے ہرگس خاموش نہیں بیٹھے ہیں سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے بعد تو پرپل تلاق کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نہ حلالہ کا سوال پیدا ہوتا اب میں سپریم کورٹ کی بات کو مانوں یا پھر کسی ایک شخص دوسرے شخص کی بات کو مانوں سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ اب ٹریپل تلاق ہوگا نہیں صرف نائنٹی ڈیز میں تلاق ہوگا سپریم کورٹ جب یہ کہہ دیا تو حلالہ کہاں سے ہوگا پھر آپ آجیہ ہم سپریم کورٹ کے ججمنٹ کو نہیں مانیں گے اور کسی کی بکواس کو مانیں گے تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کے ججمنٹ کو ماننا پڑے گا کونسٹیوشن سپریم ہے فتوے کی اہمیت کیا ہے وہ صرف اپینین ہے آپ اپینین کو رد کریے اور پورا اس کو اس عورت کو اختیار ہے اپنے اپنے کونسٹیوشنل رائٹس کو پٹیک کرنے کا جی نہیں واجب بات ہے اس کی مگر میں کچھ اور بھی کہہ رہا ہوں آپ سے آپ ایک بھارتیے ایک مسلمان ہونے کے ناتے ایک سانسن ہونے کے ناتے اور میں ایک پترکار ایک ہندو اور ایک بھارتی ہونے کے ناتے اپنے اپنے مذہب کے اندر جو کٹرتا ہے اس کا ہم ویروت کریں اس کے خلاف آواز اٹھائیں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں آپ نے بہت اچھا ترک دیا سپریم کورٹ کا عدالتوں کا مگر کٹرتا ایک ایک حقیقت ہے پچھلے چار سالوں میں ہم نے ہندو دھرم میں خاص کر اس کے نام پر سیاست کرنے والوں کی ایسی ایسی مثالیں دیکھی جس کے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے میں وہ کہہ رہا ہوں اس کٹرتا کے خلاف آپ کی آواز کبھی کبھی بہت دھیمی پڑ جاتی ہو سر چلیے مان لیا میں وقتیہ طور پر آپ کی بات کو کہ آپ کا یہ بات بالکل صحیح ہے اس ملک کو خطرہ ہندو کٹرتا سے یا مسلم کٹرتا سے ہے رغبر خان ہو پیلو خان ہو جنید ہو اتنے جو واقعات ہو رہے ہیں وہ کون کر رہا ہے سر کون کر رہا بتائیے نا اور یہاں پر مجھے پنڈٹ نہرو کا وہ مشہور سینٹنس یاد آرائے کہ پنڈٹ نہرو نے کہا تھا کہ اس ملک کو سب سے بڑا خطرہ ہندو کمینلزم سے ہے میجورٹی کمینلزم سے ہے اب پنڈٹ نہرو سے زیادہ آہ وزڈم تو ان لوگوں کو نہیں ہوگا جو آج سرکار میں ہیں تو اس ملک میں خطرہ جو ہے سب سے زیادہ میجورٹیرین کمینلزم سے ہے اور اسی لیے یہ جو یہ لوگ موب لنچنگ کے واقعات ہو رہے ہیں وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم میجورٹی میں ہیں پولیس ہمارے ساتھ ہے سرکار ہمارے ساتھ ہے بی جے پی کے ایمیلے ہمارے ساتھ ہے اور ہم تم کو اس طرح سے ماریں گے تمہارا ویڈیو نکالیں گے اور کوئی عدمی ایک مسلمان کو جلا کر جیل جاتا ہے راجستان میں جیل سے ویڈیو بھیجتا ہے آپ کیا پیغام دے رہے ہیں سر کون کر رہا ہے کس کو خطرہ ہے اور کس کو اپنے گریبان میں جھاک کر اس کٹرتا کو روکنا پڑے گا یہ آپ پر چھوڑتا ہوں میں ہو ویسی صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ای بی پی دیوز کے لیے وقت نکالا ہر بار کی طرح اپنی بات بے باقی سے رکھی تو یہ تھے ای ایم آئی ایم سان سد اصد دو دنیا ویسی کیونکہ آج کا ایک دن جو ہے بہت اہم ہے ہم یہ سوال آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کی رخبر کو کس نے مارا کیونکہ یہ ہمارے سماج کے ماتھے پر کلنگ ہے یہ دیش کی اسمتہ پر کلنگ ہے کی اگر پرشاسن سے لے کر بھیڑ تنتر کی ہنسا ایک عام انسان مظلوم انسان کی جان لیتی رہے گی تو ظاہر سے بات ہے اس دیش میں انصاف کہاں رہے گی انصاف کیسے ہوگا یہ تمام سوالات ہم بار بار آج کی بڑی خبر میں آپ کے سامنے اٹھاتے رہے ہیں یہ ہے abp news آپ کو رکھے آگے